نوشکار میں منی سوابت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو رو جانا مجھے کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت فریشٹیٹ ہیں دوڑ میں تیاری کر رہے ہیں لیکن کچھ ایک سیکنڈ سے چوک رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ کیا انجیکسن یا دوائی لے لے جسے کی ان کا رننگ بہتر ہو جائے گا تو اسی مدے پہ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ انجیکسن دوائی یہ سب جو چیزیں ہیں کیسے کیا ہوتا ہے تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے اگر آپ چیزیں سوچ رہے ہیں کہ انجیکسن لے کے دوڑ جائیں گے یا دوائی لے کے دوڑ جائیں گے تو کوئی بھی سجیسٹ کر دیتا ہے کہیں سے بھی ویڈیو دیکھ کے کوئی دوائی خرید لیتے ہیں تو یہ سب جو چیزیں ہیں جس سے کی آپ کیا پراؤلم پیس کر سکتے ہیں اور کنہیں لینا چاہیے دوائی کنہیں نہیں لینا چاہیے تمام چیزوں کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ویڈیو شروع ہوں میں آپ کو بڑھا دوں کی ٹیسٹ بک کا انڈ ایئر سیل چاہ رہا ہے یعنی انڈ آف ڈیئر سیل چاہ رہا ہے جو کی آپ اس سال کے لاشٹ سیل ہے جو کی آپ کر سکتے ہیں ہے کہ کیفائیتی ریٹ پہ آپ کو ایک سال کا جو پاس تھا جس کا دام ٹو سکسٹی نائن کر دیا گیا تھا چار سو نینانمے سے گھٹا کے دو سو نینانمے کر دیا گیا پھر دو سو نینانمے سے گھٹا کے ٹو سکسٹی نائن کر دیا گیا اور اوپر سے ایر منیس کوپن کوڈ یوج کرتے ہیں تو اس میں بھی دس پرسنٹ کا ڈسکونٹ جو کی کیول ایک سال کے لیے تھا لیکن یہ لاشٹ آفر ہے آپ کو دو سال کے لیے مر رہا ہے یہی چیز آپ کو ایر منیس کوپن کوڈ یوج کیجے گا تو اس میں بھی آپ کو دس پرسنٹ کا ڈسکونٹ مل جائے گا اور آپ کو ایک گاڑی سوری گاڑی آپ کر سکتے ہیں لکی ڈرا کے تھرو مل سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاٹا کا ایک گاڑی بھی آپ کو مل سکتا ہے تو نیچے ڈسکرپسن باکس میں لنک دیا ہوا ہے آج کے رات ہی یہ آفر کتم ہونے والا ہے تو جلدی سے جا کے گرائب کر دیجئے تو میں بات کر رہا تھا یہ کی دوائی یا انجیکشن لے کے دوڑنا بغیرہ یہ سب جو چیزیں ہیں دیکھیں سب سے بڑی چیزیں یہ ہے کہ آپ کو ان سب چکروں میں نہیں پڑنی ہے میں مانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پانچ منٹ سے ایوہب ٹائم لے رہے ہوں گے اور جلد ہی ان کا دوڑ آج جائے گا سمیہ جو ہے وہ جادہ دین اب بچے نہیں ہیں تقریباً دس سے بارہ دن بچے ہی ہوں گے تو دیکھیں کم سے کم دس سے بارہ دن تو ابھی بچے ہیں بھرسک پریاس کیجئے کہ آپ اپنی اسٹیمنہ کو بڑھائیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ شریر میں جو بھی مطلب کی رییکشن ہوتی ہے وہ آپ کے نیچرل اگر وہ تو صحیح ہے اگر آپ اس کو جبردستی کوئی رییکشن کروانا چاہیں گے تو وہ گھا تک ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک ایک جامپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ انجیکشن یا دوائی بینہ ڈاکٹر کے کیوں نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ انجیکشن یا دوائی کیا ہوتا ہے نا کی آپ کے آر بی سی کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھا دیتا ہے جو بھون میرو آپ کے ہوتے ہیں یعنی کہ اس کو ہندی میں تو مجھے نہیں پتا ہے جہاں پہ آر بی سی کا فارمیشن ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پہ منپیکچر ہوتا ہے بنتا ہے تو وہاں پہ بون میرو کا فارمیشن بون میرو سے آر بی سی کا پروڈکشن بڑھ جاتا ہے اور آپ کے ہرٹ جو ہے اس کے پاس ایک کیپیسٹی ہوتی ہے یہ چار چیمبر والا ہرٹ ہوتا ہے اس کے پاس ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اتنا پرٹیکولر بلڈ کو یا آر بی سی کو وہ کنجوم کرے گا یا سرکولیٹ کرے گا آپ اچانک انجیکشن لے کے آر بی سی کا بڑھا دی آر بی سی بڑھا دیئے نمبر جو آر بی سی ہے آپ کے کیا ہوتا ہے نا کہ آر بی سی جتنا پروڈکشن ہوگا آپ کا جو اکسیجن ایبجوربشن چھمتا ہے وہ بڑھ جائے گی جتنا آپ کا اکسیجن ایبجورب ہوگا جتنا آپ ساس لیں گے جتنا او ٹو یعنی کہ اکسیجن برن ہوگا اتنا آپ کو آرہت ملے گا آپ اتنا اچھٹیمنہ آپ کو ملے گا اتنا آپ آگے دوڑ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ بلڈ سرکولیشن اتنا فارس ہو جاتا ہے ہر بی سی کے بڑھنے کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ اگر آر بی سی بڑھتا ہے تو بلڈ سرکولیشن اور یہ سے بڑھ جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے نا کہ زیادہ بلڈ سرکولیشن بڑھنے سے ہارٹ اٹیک کی آپ کر سکتے ہیں پرابلم ہو سکتی ہے اچانک آپ کو ہارٹ اٹیک آ سکتی ہے تو اس لیے میں انجیکسن یا دوائی کے لیے پریفر نہیں کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کی بڈی یا ہارٹ اس پریسر کو سہنا پائے اور انجیکسن لینے کے بعد کچھ دیر دوڑی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دوڑتے دوڑتے کوئی گر جاتا ہے چکر کھا کے اور اس کی ملتی ہو جاتی ہے وہ ایکچول میں یہ ہوتا ہے ہے کہ بلڈ سرکولیشن اس کے شریر جو چھمتا ہوتی ہے اتنا ہوتا نہیں ہے اور جا ایکسس ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے وہ اچانک ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے تو اسی وجہ سے میں آپ کو یہ سنا دوں گا کہ پہلے آپ جا کے چیک اپ کروائیے جو ڈاکٹر ہیں وہ اگر صلاح دیتے ہیں کہ ہاں آپ کا ہرٹ ہے زیادہ روی سی پروڈکشن کا جو برڈن ہے اس کو سہ سکتا ہے تب جا کے انجیکسن یا دوائی لیجئے ایسا نہ ہو چکر میں آپ اپنا لائف کے ساتھ کھیل جائے ٹھیک ہے نا تو یہ ہی میں ستا دے رہا ہوں دیکھیں بینگ آہ سائنس اور شوڈنٹ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھیں گے اس چیز کو کی یہ سب چیزیں کیمیکل ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہوگا ہے یا دو کو روائی کھا لیں گے دو کو انجیکسن لگا لیں گے تو کیا ہو جائے گا ارے نہیں بھائی کہ آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں آپ جا کے ڈاکٹر سے ایک بار اس چیز کو پوچھے گا کیا ہوتا ہے سر بلڈ سرکولیسر کیسے بڑھ جائے گا ہارٹ اس کو پمپ کو اس اتنا بلڈ سرکولیسر ہوگا تو کیا اس کو بیر کر پائے گا کی نہیں کر پائے گا یہ سب جب پوچھے گا تو وہ ڈاکٹر آپ کو اچھے سے سمجھائے گا کہ آپ کی باڈی کیا ریکائرمنٹ ہے کیا آپ کی باڈی اتنا چیز کو سہ پائے گی کی نہیں سہ پائے گی تو آسا کرتے ہیں اتنا سب بتانے کے بعد آپ کے دماغ کھولے ہوں گے کی دوائی یا انجیکسن کسی یوٹیوبر کے صلاح پر کبھی نہ لیں کیونکہ یوٹیوبر کیا ہوتا ہے چھپریس چھاپ ہوتا ہے اس کو بھی اس سے مطلب ہے آپ کی لائپ سے مطلب نہیں ہے آپ کو ایک صلاح دے گا کہ یہ دوائی لو وہ دوائی لو اور آپ لے کے بس کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کی دوائی یا کچھ بھی لیجئے تو آپ بینہ ڈاکٹر ملتے ہیں چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی جب بھی مل میں کوئی ڈاکٹر ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جلدو پوچھے گا نیکس وڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے جائیں دے